اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین راہ ٹی وی کی سپیشل حج ٹرانسپیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلمان علی ناظرین آج کے ہمارے اس پرگرام میں ہم گفتو کریں گے حج اور قربانی کے فلسفے سے متعلق ان امور کی جو عام طور پر ہماری نظروں کے سامنے نہیں رہتے اور عبادات کا اور ان ساری حوامل کا ان ساری چیزوں کا جو کہ ان ایام میں کی جاتی ہیں ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس حوالے سے گفتو کے لیے ہمارے ساتھ آج میمان شخصیت جو موجود ہے میں ہم کا تعارف آپ کے سامنے کراتا ہوں پیشے کے لیے آسے ڈاکٹر ہیں لیکن اللہ تعالی نے خاص توفیق بخشی ہے کہ دینی علوم میں قرآن اور قرآن سے متعلق علوم میں خاصہ یاد اطولہ رکھتے ہیں ڈاکٹر میراج الحدہ صدیقی صاحب السلام علیکم سلام ورحمت اللہ جیسے کہ میں نے تعارف میں کہا کہ ہم آج ہیں حج کے حوالے سے جو کہ حج کا مہینہ بھی اور ایام بھی جاری ہیں اور اس حوالے سے ہم آج گفتو کریں گے حج کے بارے میں جو کنسپٹ ہے جو بچپنی سے ہمیں پڑھایا بتایا سمجھایا جاتا ہے کہ پانچ بنیادی ارکان ہیں اسلام کے اور توحید نمہ آزلوزہ ذکات اور حج آخر میں جا کے حج کا ذکر آتا ہے لیکن جو کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے لہذا اسلام کی عمارت پوری ان پانچوں سکتونوں پر کھڑی ان میں سے ایک اہم حکن ہے اور جس طرح دیگر عبادات ہیں جو کہ نماز ایک دن میں پانچ مرتبہ روزہ ہے مہینے میں پورا ایک انوائرمنٹ بنتا ہے کریئٹ ہوتا ہے اور سب بچے بڑے سب اس میں انوالو ہوتے ہیں زکاة ہے جو کہ وہ بھی اچھے زکاة کا معاملہ بھی بھی اس طرح سے آتا ہے کہ وہ ایک خاص ایریے میں آکر فرض ہوتی ہے اسی طرح حج کا بھی ایک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ صاحب استطاعت لوہوں پر فرض کیا گیا ہے لیکن اس کی بہت ایک واسطی میں ایک خاص سفر ہوتا ہے خاص انداز سے جو ہے اس کو کیا جاتا ہے تو میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا اس کا فلسفہ اسلام نے قرآن نے بیان کیا ہے جو کہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے اس عبادت کو پرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم حج بیت اللہ ایک ایسی عظیم و شان سعادت ہے جس کی عظمت کا تصور پوری امت مسلمہ کے اندر بہت واضح ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی نواسہ نواسی پوتا پوتی اپنے نانا نانی دادا دادی کی خدمت کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تجھے اپنے گھر کا حج کروائے یہ عارضو ایک عرب ستر کروڑ مسلمانوں کے دل میں بستی ہے اور کروڑوں ہوتے ہیں جو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں حج کے لیے پہنچنے کا موقع مل جائے اور تیس چالیس لاکھ پچاس لاکھ کے قریب ہوتے ہیں کہ جو اس عظیم و شان عبادت کے لیے سعادت کے لیے سعودی عرب کے اندر پہنچ پاتے ہیں اس فریضے کی ادائی کی کرتے ہیں لیکن یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے گھر سے نکل کر بیت اللہ کی طرف سفر کیا حج کیا اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا یعنی ایک ایسی عظیم و شان عبادت کہ جس کے اندر آدمی گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کے خرب اور اس کے نزدیک بھی ہو جاتا ہے یہ عبادت پھر اسی طریقے سے مسلمانوں پر فرض ہے اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود طاقت رکھنے کے باوجود قوت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے کہ جو ساری زندگی کے اندر کم از کم ایک مرتبہ فرض ہے تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مجھے اس بات سے کوئی غلظ نہیں لیکن میں ذرا یہ بھی ارز کر دوں کہ یہ حج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو آج سے چار ہزار سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو دنیا کے تمام کتابی مذاہب یعنی یہودی ہوں عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں ان تمام کتابی مذاہب کے درمیان ایک عظمت رکھتے ہیں ایک احترام کا درجہ رکھتے ہیں اور یہ تمام مذاہب ہیں جن کے انبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں ان کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خلیل اللہ قرار دیا ہے اپنا دوست قرار دیا ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ حج ہے کہ جنہوں نے خانے کعبہ کی تعمیر کی ہے اور خانے کعبہ کی تعمیر بھی کرنے سے پہلے وہ ایک قربانیوں کے آزمائشوں کے عمل سے گزرے ہیں کہ جب کبھی نمروت کا مقابلہ انہوں نے کیا ہے اور نمروت کے مقابلے میں توحید کا اعلان کیا ہے پھر اللہ رب العالمین کے حکم پر اپنے ننہ بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی امہ حاجرہ کو لاکر اس جگہ چھوڑا ہے جہاں پر آج مکہ معظمہ موجود ہے اور جس کو قرآن مجید میں وعدن غیرہ زیرہ قرار دیا گیا ہے اور پھر اسی جگہ پر کہ جہاں پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ کے مقام پر آب زمزم پھوٹا اور امہ حاجرہ جو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر رہی تھیں اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو عظمت دی خانوادہ ابراہیمی کی اس قربانی کی وجہ سے اور یہ حکم دیا کہ ابراہیم یہاں پر میرا گھر بناؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خان کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ابراہیم اب اس جگہ پر ساری دنیا کے انسانوں کو بلاؤ یہ حکم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لئے تھا لیکن انہوں نے جب یہ حکم سنا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ساری دنیا تک میری بات کیسے پہنچے گی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ابراہیم تم صدا لگاؤ تمہاری آواز کو پہنچانا میرا کام ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حاجی جو کراچی کے اندر موجود ہوتا ہے ادھر اس میں احرام باندھا ہے اور ادھر تلبیہ اس کی زبان پر آ جاتا ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لک لبائک اللہم لبائک حاضر ہو گیا میرے پروردگار حاضر ہو گیا حاضر ہو گیا میرے پروردگار حاضر ہو گیا تیرا کوئی شریک نہیں تمام تعریفیں تیرے لیے تمام نعمتیں تیری جانب سے تمام سلطنت تمام بادشاہی تیری ہی ہے حاضر ہو گیا میرے پروردگار حاضر ہو گیا بلکل ایسے آواز دی رہا ہوتا ہے جیسے دروازے کے باہر سے کسی نے پکا رہا ہے یہ حج ندائے ابراہیمی ہے اور یہ حاجی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا کا جواب دے رہا ہے اس لیے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو قرآن مجید کی نظر اور روشنی میں دنیا کے کامیاب انسان قرار دیے گئے اور نہ صرف یہ کہ یہ حج بیت اللہ ان کی سنت ہے صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح امہ حاجرہ کی سنت ہے اور اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھڑی چلا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ عظیم الشان قربانی پیش کی ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا اور ساری دنیا کے اندر جب مسلمان اپنے جانوروں کے گلے پر چھڑی چلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری قربانی کو ویسے ہی قبول فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کو قبول کیا اس لیے یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ سارا سلسلہ دنیا کے سب سے بڑے مواحد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بندے کو جوڑ دیتا ہے صحیح ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کے فلسفے کی جو بنیادی تھیم بیان کی وہ بسیکلی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دنیا کے تمام مسلمانوں اور ماننے والوں کا تعلق کو جوڑ دی لیکن ایک چیز بات ذہن میں اس طرح سے آتی ہے کہ چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ تمام مذاہب کے اندر یا تمام الہامی کتب سے تعلقنے والے مذاہب عیسائیت ہو یا نسانیت ہو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے درجہ مقام رکھتے تھے اور چونکہ جو صدا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کے لگاؤ اور پوری دنیا کے انسانوں کو اس طرف بلاؤ تو کیا ان دیگر مذاہب میں بھی اس کی کوئی شکل لیست ہے کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز وہاں بھی ہے کہ امت مسلمہ کے پاس جو یہ حج کی جو عبادت اس طرح سے اس شکل میں آئی ہے جس کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا تو بیچ کے ادوار کے اندر جو ہے اس صدا کا کیا وہ رہا ہے یعنی اس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سے حج کا فریضہ سے وہ تو تحالہ حج تک جاری لیکن اس بیچ کے احرام ہے کیا اس کی وہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے پہلے بھی حج کیا جاتا تھا ٹھیک ہے اس کے اندر اہل مکہ یا قریش جو ہیں وہ ذرا سا ایک فرق اختیار کرتے تھے اس وقت بھی ساری دنیا سے قافلے اسی طرح جمع ہوتے تھے اس وقت بھی جو شہر حرام یعنی ایسے حرام مہینے ہوتے تھے کہ جب حاجی ادھر جا رہے ہوتے تھے تو ایک اخترام کا ماحول ساری دنیا میں بنا دیا جاتا تھا اور جو جنگیں ہو رہی ہوتی تھی وہ روک لی جاتی تھی جو لڑائی ہو رہی ہوتی تھی وہ روک لی جاتی تھی اور مکہ معظمہ شہر امن بلد امن قرار پایا تھا کہ وہاں پر اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ لیتا تھا اس کے خلاف انتقام نہیں لیتا تھا اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا تھا لیکن بہت اہم بات یہ کہ اس زمانے کے اندر بھی جس کو آپ پچھلی امتوں کا دور کہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے پہلے کا زمانہ اس زمانے میں بھی حج ہوا کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو یہ اہمیت حاصل تھی کہ وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور یہ مکہ معظمہ کے اندر سب سے بلند مقام پر فائز ہونے کا مرتبہ تھا کہ جن لوگوں کو یہ مقام ملے مرتبہ ملے کہ وہ حاجیوں کی خدمت کریں ان کو پانی پلائیں وہ سب سے بلند مقام پر ہوتے تھے یہ اس بستی کے اندر ممتاز کرنے والی چیز تھی ایک آلہ ترین مقام پر پہنچانے والی چیز تھی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے بعد تو باقاعدہ اس عمل کو بہت فروغ ملا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا سے ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو وہاں پر پہنچتی ہے الحمدللہ اس فریضے کو سر انجام دیتی ہے اور اس ذریعے سے اپنی مغفرت کا سامان کرتی ہے لیکن اس ذریعے سے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ رشتہ جوڑتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ حج کو زندہ کیا اس لیے کہ اہل مکہ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ عرفات کے میدان نہیں جاتے تھے بلکہ منہ کے اندر بیٹھ جاتے تھے اور وہیں پر اپنے خاندان کی بڑائیاں بیان کرتے تھے اور آن مجید میں جو حکم دیا گیا کہ نہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ جس میں منہ سے تم نکلو گے عرفات کے میدان میں جاؤ گے وہاں سے واپس لوٹو گے اور اس طریقے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر زندہ کر دیا اور ہم سب کو بھی بتا دیا اس لیے آج بھی وہی طریقہ زندہ ہے اور مسلمان اسی طریقے کے مطابق ہج کرتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مسلمانوں کو سکھایا ہے ناظرین آپ نے جیسا کہ سنا کہ حج کی عبادت جو کہ آج امت مسلمہ اس وقت خانہ کعبہ میں بہت بڑی تعداد مناسق و ادائیگی میں مصروف ہے ساڑھے چار ہزار سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنے جلیل قدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان تمام آزمائشوں کو جو اللہ رب العالمین نے انہیں مختلف طرح سے آزمائیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے اس کے نتیجے میں ان کی پسند آنے والی سنت کو اللہ تعالی نے تا قیامت زندہ رکھا ہوا ہے مختلف اشکال مختلف ادوار میں لیکن آج امت مسلمہ اس کو سنت ابراہیمی کو تا قیامت زندہ رکھے ہوئے ہیں گفتگوہ سلسلہ جائے گا یہاں لیتے ہیں چھوٹا تھا سنکتھaal سنگاű سنگاور قیامت سنگاور